دوستو ساگت ہے آپ کا آج کے سویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بی ایسی فیشن ڈیجارنگ کورس کے بارے میں دوستو آپ میں سے کئی سارے شیٹ ہوں گے جن کا سپنا ہوتا ہے کہ آگے چل کے بھی فیشن ڈیزئنگ کے فیلڈ میں اپنا کریر بنائے دوستو اگر آپ فیشن ڈیجارنگ کے فیلڈ میں کریر بنانا شاہتے ہیں تو آپ بی ایسی فیشن ڈیجارنگ آپ کے لیے ایک بیسٹ کورس ثابت ہو سکتا ہے یہ بہترین کورس ہوتا ہے لیکن اس کورس ہو کرنے سے پہلے آپ کو پوری جانکاری ہونی چاہیے اس کورس کے بارے میں جیسے کی بیسیف ایسن ڈیجائننگ کورس کیا ہوتا ہے اسے کیون سے سرینڈ کو کرنا چاہیے ساتھیں ساتھ اس کورس کے لئے qualification صاحب کے پاس کیا ہونی چاہیے کورس کتنے سال کا ہوتا ہے administration کیسے ملتا ہے کورس کی fees کیا ہوتی ہے اس کورس میں کیا کیا چیزے آپ کو پڑھنی ہوتی ہے سانتھی ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کورس ہکرنی کے بعد کہاں پہ جواب ملے گی کتنی سیلی ملے گی یہ سارے سوالوں کے جواب آج کس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو ویڈیو منتق بنے رہیے آئے آج کس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بیسی فیشن ڈیجائنگ کورس کے بارے میں پوری جنگائی دیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیسی فیشن ڈیجائنگ کورس کیا ہوتا ہے دوسرے اس کورس کی بات کرتے ہیں تو ایک انڈرگریجویٹ کورس ہوتا ہے تین سالگا جس میں چھ سمیشٹر بیسیقلی آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں بیسیقلی ان سٹوڈنٹ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے جو فیشن ڈیجائنگ کے فیلڈ میں کہہ رہ بانا چاہتے ہیں تو تاب میں سے کئی سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فیشن ڈیجائنر وہ ہوتے ہیں جو کپڑے کو ڈیجائنگ وغیرہ کرتے ہیں تیلر وغیرہ کام کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ایک فیشن ڈیجائنر بنتے ہیں تو آپ صرف ڈیجائنگ کرتے ہیں آپ کو پین یا پیپر دے دیا جائے گا جس پہ آپ کو ایک ڈیجائنز تیار کرنا ہوگا یا پھر آپ کو لیپٹ آف یا پھر کیمپیوٹر پہ گرایفک کے دے جائے گا یعنی کہ گرایفک ڈیجائنز وغیرہ بنا کے آپ کو بتانا ہوگا باکی یہ نئی ڈیجائنز ہے کپڑے پہ یا پھر کوئی بھی نیا ٹرینڈ ہے جس کو آپ کو کیمپیوٹر پہ یا پیپر پہ آپ کو اس کو ڈیجائنز کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اس ڈیجائنز کے بدلے جو آپ ڈیجائنز بنائیں گے نیا نیا اس کے بدلے آپ کو کافی اچھی یہاں پہ سہلی دی جاتی ہے تو آئی ہوپ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں کہ فیشن ڈیجائننگ ایکشوال میں کیا ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ اس کورس میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس qualification کیا ہونی چاہیے دوستو بات کرتے ہیں بی ایسی فیشن ڈیجائننگ کورس میں ایڈمیسن کے لیے تو اگر آپ نے ٹوالتھ پاس کر لیا ہے کسی بھی اس ٹیم سے سائنس کومرس آرٹ کسی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی اس ٹیم سے اگر آپ نے ٹوالتھ پاس کر لیا ہے تو آپ آسانی سے اس میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں یہ ادھیان رکھئے کہ آپ کا پچاس پرسٹ مارک ایڈلیسٹ ہونا چاہیے ٹوالتھ میں تاکہ آپ کو ایڈمیسن لینے میں کوئی بھی پروپڑو میں ہاں پہ نہ آئے اگر آپ نے ٹوالتھ پاس کر لیا ہے آپ آسانی سے اس میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں کیسے ایڈمیسن ملتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کون سے انٹرنس اگزام ہوتے ہیں جو کافی ہائی لیول کے ہیں پہلا ہوتا ہے NPAT یہ آپ کا دسمبر سے مئی کے بیچ میں آپ کا اگزام کرا جاتا ہے یعنی کہ سال میں دو بار یہ اگزام کنڈیٹ کیا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے CUET اس اگزام کو فروری اور اپریل کے بیچ میں آپ کا کرا جاتا ہے CUCET یہاں پہ نومبر سے لے کے مئی کے بیچ میں آپ کا اگزام کنڈیٹ کیا جاتا ہے اور سٹ کا اگزام بھی کنڈیٹ کیا جاتا ہے جو جنوری 24 میں آپ کو کنڈیٹ کیا جائے گی یعنی کہ جنوری کے مہینے میں یہ exam conduct کیا جاتا ہے تو بیسکلی یہ چار انٹرنس exam ہے جو ہائی لیول کے انٹرنس exam ہے جس کے تھوہ آپ فیسن ڈیزائنگ کے جو ٹاپ لیول کے colleges ہوتے ہیں بھارت میں وہاں سے admission لے سکتی ہیں admission process کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنا 12 پاس کرنا ہوگا then آپ کو انٹرنس exam یا پھر کچھ ایسے بھی colleges ہوتے ہیں جو 12 میں آپ کا percentage آیا رہتا ہے اس کے حساب سے میریٹی بیسٹ پہ بھی آپ کو admission لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ انٹرنس exam کلیر کرتے ہیں تو آپ government college سے کر سکتے ہیں جہاں پہ فیس آپ کو کافی کم دینی پڑتی ہے تو یہ آپ کا ایک benefits مل جاتا ہے اگر آپ فیس کم دینا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنس exam کلیر کرنا کمپلسری ہو جاتا ہے اور most important کی بی ایسی فیسن ڈیزائنگ جو کورس ہوتا ہے اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے سلیبس کیا ہوتا ہے ایک بارے میں تھوڑا سب کو بتا دیتے ہیں فرس سمیسٹر میں بات کرتے ہیں تو انٹرٹیکل ڈراؤوینگ اناٹومی بیسک فوٹوگرافی کلر مکس بیسک کمپیوٹر سٹیڈیز اس کے بعد اپیرلس کنسٹرکشن میتھڑڈ سیکنڈ سمیسٹر میں جو ابھی سکرین پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ سارے سبجیکٹ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں تھرڈ سمیسٹر میں آپ کے element of textile انگلیس کمپلی کیسن اس کے بعد جو بھی سکرین پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے تھرڈ فورت میں یہ سارے سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے اور پچھونے اور چھاٹھونے میں آپ کے یہ سارے سبجیکٹ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں آپ سکرین پر پوز繹 کرکے ویڈیو کو آپ پورا دیکھ سکتے ہیں کونسے سبجیکٹ ایکچول میں آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں یہ سارے آپ کا ہو گیا سبجیکٹ کے بارے میں یعنی کہ یہ سارے جو ہم نے سبجیکٹ بتائے کہ فرس سمیسٹر میں کیا پڑھنا ہوگا سکنڈ میں تھرڈ میں فورت میں الگ الگ سمیسٹر میں الگ الگ سبجیکٹ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں اب سبجیکٹ کے بارے میں بھی آپ سمجھ گئے ایڈمیسن کے بارے میں سمجھ گئے کولیفکیسن کے بارے میں سمجھ گئے اب سب سے امپورٹنٹ آتا ہے کہ کالجز کون سے ہیں انڈیا میں ٹاپ لیول کے جہاں سے آپ فیشن ڈیجائننگ کو کورٹس کو کر سکتے ہیں پہلے سارے سٹوینٹ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہوں گے تو پہلے آتا ہے نیشنل انسٹریٹوٹ آف فیشن ٹیکنولوجی یہ آپ کا مومبائی میں ہے جہاں کی ایوریس جو فیس ہوتی ہے وہ لگ بہر دو لاکھ تیس جا روپے کے آس پاس ہوتی ہے نیشنل انسٹریٹوٹ آف فیشن اینٹ ٹیکنولوجی ایک کالجز آپ کا دیلی میں ہے دو لاکھ نبی ہزار روپے ایوریس فیش پورے کورٹس کی فیش ہے یہ آپ ایسا نہ سمجھئے کہ یہ آپ کے پورے ایک سال کی فیش ہے پورے کورٹس کی فیش اتنی آپ کو دینی پڑے گی نیشنل آتا ہے آپ کا نرسی مرزی مرزی انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ انسٹیٹی یہ آپ کا مومبائی میں ہی ایک لاکھ دس جار پورے کورٹس کی فیش پڑھ جائے گی اس کے لیوہ ابھی جو آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ٹاپ لیول کی بھارت کے کورجز ہیں جہاں سے آپ اپنے فیشن ڈیجائنگ بیسی فیشن ڈیجائنگ کورٹس کو کر سکتی ہیں اب سب سے موشٹ امپورٹنٹ آتا ہے آپ کی جوپ اور سیلی کے بارے میں یعنی کہ اگر اس کورٹس کو ہم کل لیتے ہیں تو کہاں پہ جوپ مل گی اور کتنی سیلی مل گی کیا کیا ہم بن سکتی ہیں تو پہلا جو اپورٹنٹی کے بات کرتے ہیں تو آپ ایک فیشن کورڈینیٹر بن سکتی ہیں فیشن کورڈینیٹر بننے کے بعد آپ کی سیلی ہوگی لگ بھگ دو لاکھ ساڑھ ہزار یعنی کہ لگ بھگ تین لاکھ روپے کے آس پاس آپ کی سیلی ہوگی پر ایئر یعنی کہ آپ کی ایئرلی سیلی ہوگی تھوڑا کم ملتا ہے بڑا اگر آپ اس پر کام کرتا جاتے ہیں ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد کافی اچھی سیلی ملتی ہے دوسرا بن سکتے ہیں اپیئرلیٹ پروڈکٹ مینیجر جن کے سیلی آٹھ لاکھ روپے پریئر ہوتی ہے فیورک کوالٹی کنٹرول مینیجر جن کے سیلی لگ بھگ چھے لاکھ روپے پریئر فیشن کنسرٹ اور پیٹرن میکر فیشن جنلیسٹ یہ ٹوپ لیول کی جواب ہوتی ہے فیشن ڈیزائنگ کے فیلڈ میں اس کے لاؤ بھی کئی سارے اور بھی جوپس ہوتے ہیں جن میں لاکھوں میں سیلی ملتی ہے آج کی جانکاری اچھے لگئے اور آج سمجھ گئے کہ فیشن ڈیزائنگ کوٹس کیا ہوتا ہے ایڈمیسن کیسے ملتا ہے کالیفیکیسن کیا ہونی چاہیے اور فیس کیا دینی پڑتی ہے کون سا سبچک پڑنے ہوتے کہاں پہ جواب ملتی ہے کتنی سیلی ملتی ہے سارا کچھ آج کیسے ویڈیو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ویڈیو سیٹڈ کوئی بھی منوی کیوشن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے آئی hope آج کی جانکاری اچھے لگئے اور ایسے ویڈیو کے لیے چینل کو لائک و سسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں نسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں